حاضرین محترم یہ آج اس سال کے ماہِ رمضان مبارک کا بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاد ہے آج سترہ رمضان مبارک ہے اور سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری کو ہی مارکہِ حق و باطل مارکہِ حق و باطل اسلام کا سب سے پہلا غزوہ اور جنگ غزوہِ بدر آج سترہ رمضان مبارک کو ہی وقو پذیر ہوا تو یہ بہت خوبصورت اور حسین امتزاد ہے کہ جمعت المبارک میں سترہ رمضان مبارک ہے اور آج ہم مارکہِ حق و باطل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت اہلِ ایمان اور اہلِ اسلام کی خیر فرمائے حاضرین محترم سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتِ طیبہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے اہلِ ایمان کے لیے اہلِ ایمان کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ نصیب فرمایا ہے اور آقا علیہ الصلاة والسلام جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تیرہ سالہ مکی نبی زندگی میں اللہ کی توحید کا علم بلند فرمایا اور اس توحیدِ الٰہی کے پرچار میں اللہ تعالیٰ کی وحدنیت کے نکھار میں اور اپنی رسالت کے پیغام دینے میں اہلِ مکہ مشرقینِ مکہ نے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس لمحے حضور علیہ الصلاة والسلام کو گزاندنا پہنچائی ہو حضور علیہ الصلاة والسلام کو نیچہ دکھانے کے لیے توبہ نعوذ باللہ اور دینِ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی اپنا طاقت کا جو انصر ہے جتنے ان کے پاس عوامل تھے طاقت کے وہ ہر عمل ہر انصر اور ہر ایک ہتھیار کو استعمال کیا کہ کسی طریقے سے حضور علیہ الصلاة والسلام اپنے اس دینِ حق کے اعلان سے واپس مر جائیں لیکن جن کی ڈیوٹی جن کی ذمہ داری اللہ حرم العزت نے خود لگائی ہو اور فرمایا ہو میرے حبیب والذی ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق لے جو ظہرہو علا دینِ کلہی و کفا باللہ شہیدہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنے راستے پر جو میں نے تمہیں عطا خرمایا اس پر نڈر ہو کر رہنا ہے ڈٹ کر رہنا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ سارے آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور رب کا دین غالب آ جائے گا اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو حاضرینِ محترم حضور علیہ الصلاة والسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے رب زلجلال کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام تر کاغشوں کو بروے کا لاکل زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی ذات کے لیے وقت فرما دیا حضور علیہ الصلاة والسلام اللہ کے حکم سے جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہ اس وقت بھی کافر کو گھمان تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ غرور رہتا ہے کہ میں اس زہری طاقت کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ اللہ کے دین کو مٹا دوں گا اللہ کے نام لیواؤں کو مٹا دوں گا لیکن کمی کجی ایمان کی طاقت میں ضرور رہی ہے اور ہے مگر اللہ کا نام ہمیشہ بلاند ہے اور بلاند ہی رہے گا بلاند ہے اور بلاند ہی رہے گا اور اس کی سب سے بڑی سیمبل اور آرامت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کی تداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عالم اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرمائے گا تو برادران محترم حضرت محمد مصطفی آقیدو جہان سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کا اپنے عاشقوں کا اپنے اصحاب کا اپنی ذات پر قربان ہونے والوں کا دین اسلام پر سب کچھ قربان کر دینے والوں کا ایک مختصر سلشکر تین سو تہرہ کا تیار کیا اور اس کے واقعات کی طرف جائے بغیر میں نے آج آپ کے سامنے غزوہِ بدر کے میدان کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس کے سیاق و سباق میں واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں علماء سے سنتے رہتے ہیں لیکن یہ جو میدانِ بدر میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مارکہ ہے یہ صرف ایمان کا مارکہ ہے جسم اور طاقت کا مارکہ نہیں ایمان کا مارکہ ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان کی طاقت سے اللہ کے دین کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی یہاں تک کہ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی عزمیشے ہیں ابتلائے ہیں جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نبرددوا ہونے کے لیے زہری طاقت کا جہاں استعمال ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اہل ایمان کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کا استعمال ہوتا ہے بندہ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین کر کے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اب کامیابی تیری بارگاہ سے نازل ہوگی حضور علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے جو کہ مدینہ سے ستر میل دور ہے ایک سو دس کلومیٹر دور ہے غزوہ بدر جہاں پر ایک چھوٹا سا میلہ لگتا تھا اور بزار بھی تھا اب جب ابو جہل کو پتا چل گیا اسے واشگاف پیغام دے دیا گیا کہ ابو سوسیان کا کافلہ جس کے لیے مسلمان نکلے تھے کبضہ کرنے کے لیے وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اب ہم واپس لوڑتے ہیں تو اس کو اپنی طاقت پر گھمانڈ اور غرور تھا ادھر تین سو تیرہ کا لشکر ہے جہاں صرف دو گھوڑے ہیں کتنے گھوڑے ہیں ستر اونٹ ہیں ایک اونٹ حضور کے پاس ہے اس پر بھی کبھی حضور علیہ السلام کے اس اونٹ پر حضور اونٹ سے نہیں نیچے تشریف آیا فرما ہوئے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اور حضور کے اصحابہ ہیں ایک میں حضرت علی المرتضی اور ایک اور صحابی ہیں یہ دو صحابی حضور کے ساتھ باری باری اب اس اونٹ پر سوار ہو کے غضوہ بدر کی طرف آ رہے ہیں میدان بدر کی طرف آ رہے ہیں اب ستر اونٹوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین اصحاب سوار ہیں ایک ایک اونٹ پر اور صرف دو گھوڑے ہیں اور وہ دو گھوڑے بھی ایک ایک گھوڑا حضرت ان دو گھوڑوں میں ایک گھوڑا جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اور دوسرا گھوڑا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے یہ صرف دو گھوڑے ہیں اللہ اکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ تو اب اب جو تلواروں کی پوزیشن ہے تلواریں بھی کم ہیں نیزے بھی کم ہیں پھالے بھی کم ہیں تیر بھی کم ہیں ہر چیز زہری طور پر کم ہے اگر زیادہ ہے تو وہ رسول کریم کی قیادت ہے اور ایمان کی طاقت ہے اللہ اکبر اور ادھر کافروں کی طرف سو گھوڑے ہیں سات سو اونٹ ہیں اور تلواریں ہیں زیرے ہیں پھالے ہیں نیزے ہیں جب ابو جہل کو کہا گیا کہ ہم واپس لوٹتے ہیں تو اس نے کہا نہیں توبہ نعوذ بللہ آج آج میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں توحید کو تو وہ مانتا تھا نا لیکن وہ توحید رب کو قبول نہیں جس میں محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہو جس میں آقا پر ایمان ہی نہ ہو اس کلمے کا کیا ہے اس توحید کا کیا ہے اس خانہ کعبہ کی متولیوں کا کیا ہے اللہ اکبر کہنے لگا کہ نہیں ایسے اس نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا یا رب کعبہ آج حق کو حق اور باطل کو باطل فرما دے یہ ابو جہل کہہ رہا ہے اور کہنے لگا نہیں واپس نہیں جانا آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ مسلمانوں کو توبہ نعوذ بللہ ہم جڑ سے اکھارنے کے لئے جا رہے ہیں جب یہ ابو جہل نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں تو رب ذلجلال نے فرمایا اے میرے جبریل جا کے میرے محبوب سے فرما دے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بِقَلِمَاتِهِ وَيَقْصَعَدَا بِلَ الْقَافِرِينَ آج رب ذلجلال کا یہ پکا ارادہ ہے کہ آج حق کو حق اور باطل کو باطل اپنے حکم کے ساتھ فرمانے والا ہے وَيَقْصَعَدَا بِلَ الْقَافِرِينَ اور آج کافروں کی جڑ اکھار کر ہمیشہ کے لئے میرے حبیب تیرا غلبہ ان پر عطا فرمانے والا ہے ابو جہل نے جو کہا رب نے قرآن میں نازل فرما دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ اکبر اب اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا کہ میرے رسول میرے حبیب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو اس لشکر پر اب غلبہ عطا فرمائے گا اب میدانِ بدر کافر پہلے پہنچ گئے حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لے آئے میدانی علاقے پر جتنا ہمبار علاقہ تھا جہاں پانی تھوڑا تھوڑا وہاں جمع تھا اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا مسلمان بعد میں آئے ریتلی جگہ ملی جہاں پاؤں بھی دھنسے تھے سوالیوں کے باندھنے کا بھی بندوباس نہیں ہو گر رہا تھا اور پانی بھی مجسر نہیں تھا اللہ اکبر بس اب حضور علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگا لیا اپنا کشانہ اقدس قائم فرما لیا اب بھی ماشاء اللہ جنہوں نے مدانِ بدر دیکھا ہے یا نیٹ پہ تو موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا خیمے کو عریش کہتے ہیں عربی زبان میں تو وہاں پر اب بھی مسجدِ عریش بنا دی گئی ہے جہاں مسجدِ عریش اس کے اقب میں سارا مدانِ بدر کا منظر ہے جہاں حضور علیہ السلام جو ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اب کیا ہے آقا علیہ السلام اب مشرع فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے اصحاب اب یہ ایک ہزار کا لشکر ہے اس سے ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام حضر السلام بن عبادہ انصاری صحابی ارض کرنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ فرمائے گے نا کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو یا رسول اللہ آپ کی خاطر ہم وہاں بھی چھلانگ لگا دیں گے مگر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پھر یہ ارض کی کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ اِذْحَبْآَنْتَ وَرَبْوَقَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِمُونَ آپ جانے آپ کا رب جانے جا کے بیعت المقدس کو فتح کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں گے جب فتح یاب ہو کے آگئے تو ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے ہم آپ کے نعرے لگا دیں گے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کا جھوٹا پیا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے آپ کا پسینہ بھی نہیں گرنے دیں گے ہم اپنا سارا خون آپ کے لئے باہر دیں گے ہم اپنا سارا خون آپ کے لئے باہر دیں گے تو بیدرہ بیرادرہ نے محترم جذبہ جہاد کا عالم دیکھیں جذبہ ایمان کا عالم دیکھیں کہ اللہ اکبر حضرت عمیر بن ابی وقاس نو عمر ہے دس سال عمر ہے اور کئیوں نے پڑھا پندرہ سال تک لکھا حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ پورے کافلے میں جب آئے تو چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں حضور مجھے واپس مدینہ نہ بھیج دیں وہ دونوں بھائی تھے کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچہ سمجھ کر واپس نہ بھیج دیں اللہ ہوا اکبر کہ آج ہم بھی حضور کے لئے اللہ کے دین کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے حاضر ہیں یہ جذبہ ہے میں نے عرض کیا نا کہ کافر جو ہے اس کے سامنے زہری اسباب ہوتے ہیں اور بندہ مومن کے پاس اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی اللہ ہوا اکبر پھر آگے دیکھئے اب میدانِ میدانِ بدر میں فوجِ آمنِ سامنے ادھر ایک ہزار کا لشکر ہے ادھر تین سو تیرہ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہتا ہے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دارس بندائی اور کتنی رحمت فرمائی کہ اللہ رب العزت انشاءت فرما رہا ہے از یریکہم اللہ فی منامکا قلیلاً وَلَوْا عَرَاقَهُمْ قَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْعَمْرِ وَلَاقِنَّ اللَّهَ صَلَّمَا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ وَإِذْ جُرِيكُمُوْهُمْ اِذِلْتَقَيْتُمْ فِي آئِيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِيُنِهِمْ لِيَقْدِجَ اللَّهُ عَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا اللہ نے فرمایا جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو کم دکھایا اور کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھایا کم دکھایا تاکہ اہلِ ایمان یہ سمجھے کہ یہ بالکل ہم سے تھوڑے ہیں اور کافر بھی اپنی نظروں میں مسلمانوں کو کم سمجھ کے حملہ کریں کہیں زیادہ سمجھ کے پیچھے نہ ہٹ جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ برادرانِ محترم جب ربِ ذلدلال کے پیارے نبی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمع پونجی اللہ کی بارگاہ میں آ کے حاضر کر دی تو اب خیمہ زنگ ہو گئے اور حضرتِ عبو بکر صدیق حضرتِ عمرِ فروغ کہتے ہیں کہ ایسے حضور علیہ السلام کے ہاتھ تھے کالی کملی دعا کرتے کرتے گر گئی گر گئی اور یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے ہاتھ پکڑتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں آپ کا دین سچا ہے آپ کی رسالت سچی ہے یا رسول اللہ آپ بس کر دیجئے بس آخری الفاظ یہ حضور کے تھے کہ یا اللہ یہ فرش میں یہ قریش اپنے ساز و سمان کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو توبہ نعوذب اللہ جھوٹا ثابت کریں اے اللہ اب تیری مدد کی ضرورت ہے اس مدد کو نازل فرما جس مدد کا تُو نے میرے لیے وعدہ فرمایا ہے اور یا اللہ تُو یاد رکھ اگر تُو نے آج اپنی مدد نازل نہ کی تو یہ مٹھی بھر جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر آج مٹ گئے تو قیامت تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اب امان سے بتائیے ایک لاکھ چو بیس ہزار پیغمبر اللہ نے زمین پر مبوس فرمائے بیجے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنی توحید کی سر بلندی کے لیے کیا کسی نبی نے ایسا جملہ کہا ہے کیا اللہ اپنی اپنے دین کی سلامتی اور اپنے توحید کی غلبہ کے لیے مخلوق کا موتاج ہے نہیں بس یہ ایک ہی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ لادلے نبی جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے فرشتے حیران ہیں کہ یا اللہ تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے رب خوش ہو رہا ہے یہی کلمات تو میں محمد عربی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں رب فرماتا ہے اے جبرائیل اب دیکھ نہیں رب فرماتا ہے استستغیسون ربکم فستجاب لکم جب میرے حبیب آپ مجھ سے مدد طلب کر رہے تھے میں نے تیری مدد کرنے کا میں نے جواب عطا فرما دیا اے جبرائیل ایک ہزار ایک ہزار فرشتوں کا لشکر ان کی کتارے بنا دو ان کی صف بندے کا بندی کر دو ایک جگہ ایک ہزار آیا پھر تین ہزار آیا پھر پانچ ہزار آیا اے جبرائیل فرشتوں کی صف بندی کر دو تلواریں ان کے ہاتھ میں دے دو محمد کے لاب ہلتے ہیں ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے جبریل محمد کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اللہ اکبر اب حضور آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ جبریل امین آسمانوں پر فرشتوں کی صف بندی کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا بندر ہے کیا نظارہ ہے برادران محترم یہ اسی وقت ممکن ہوا جب حضور نے سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا اگر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اللہ تعالیٰ تو شینشاہ ہے مگر نہیں اگر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اصحاب کو وہیں ڈارت دیتے کہ اللہ کی مدد یہیں آ رہی ہے یا ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تھا واپس مدینہ میں آ جاتے نہیں سب کچھ جو بھی تھا اللہ کی حضور حاضر کر کے پھر اللہ کی بدد کو پکارا اس لئے برادران محترم پہلے شرط یہ ہے کہ ایمان کو مکمل کرو اور جو جمع پونجی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دو پھر دیکھو رب کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے یہ ہمارے لئے بہترین سبق ہے یہ اہل ایمان کے لئے اہل اسلام کے لئے بہترین سبق ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لئے تم نکلو گے اللہ کا نام بلاند کرنے کے لئے نکلو گے تو ہمیشہ رب نے فرمایا وانتم العالون انکنتم مومنین اگر مومن رہے تو مدد اللہ کی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اب برادران مطرم اب میدانِ بدر میں صفح آمنے سامنے ہیں ادھر شیطان جو ہے ابو جہل کو ادھر شیطان اطبا کو ولید بن اقبا کو اطبا کو شیبا کو جتنے سردار ہیں ان کو بار رہا ہے کہ آج جو ہے میں تمہارے ساتھ ہوں آج تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگار سکتا قرآن فرمارا وَعِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ جب شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے آج تم کامیاب ہو جاؤ گے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آئے گا وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں فَلَمَّا تَرَا عَتِلْ فِيَتَيْنَ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے نَقَسَ عَلَا عَقِبَ اس نے اس اطبع کا شیبہ کا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہو گیا انہوں نے کہا وَقَالَ لَا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْ کا کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَعُونَ اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ کہ کہتا ہے کہ جو میں کچھ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ نظر نہیں آرہا اور وہ کیا اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا شیطان اپنی نظروں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میدانِ غزوہِ بدر میں اب منظر کیا ہے غزوہِ بدر میں منظر یہ ہے کہ اللہ اکبر حضرتِ میکائیل علیہ السلام حضرتِ بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں حضرتِ اسرفیل علیہ السلام حضرتِ عمرِ فروق کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی فرشتہ حضرتِ جبریلِ امین حضرتِ علی المرتضی کی معاملت کے لئے کھڑا ہے کوئی فرشتہ کسی صحابی کے ساتھ کھڑا ہے فرشتِ صحب بندی کر رہے ہیں اور کافروں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر زمین بوس کرنے کے لئے اپنی تلوارے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں شیطان کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو رب نے الہ جو من وقت المعلوم اس دن کے لئے مجھے زندہ رکھا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اگر مجھے جبریلِ امین کی تلوار کی ضرب لگ گئی تو میں تو آج ہی ختم ہو جاؤں گا میں تو نسط نبود ہو جاؤں ہاتھ چھڑا کے واپس جب مرنے لگا تو کہتا ہے کہ یہ میدانِ بدر اب تم جانو اور خدا جانے مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے اللہ اکبر اب منظر کیا ہے کہ حضرتِ عبو بکر صدیق ایک طرف ہے سامنے سگا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے ادھر جو ہے حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سامنے سکا بیٹا اتبہ کھڑا ہے اور برادرانِ محترم کہیں باپ ہے کہیں سامنے بیٹا ہے کہیں چچا ہے کہیں سامنے بتیجہ ہے اور حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرتِ عبد الرحمن جب مسلمان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ابباجان آپ کو پتا ہے کہ مدانِ بدر میں مدانِ بدر میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں تلوار چلاتا تو آپ کی گردن کو کلم کر دیکھا لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ تم میرے والد ہو حضرتِ عبد الرحمن صدیق فرماتے ہیں بیٹے یہ تیرہ عمل تھا مگر اگر عبو بکر کی تلوار میں اگر تُو آ جاتا تو تیرہ میں سر کلم کر کے ادھر پھینک دیتا یہ ایک عمل ہے اللہ اکبر اور پھر عمر بن حضرمی اس کا بھائی اور پھر عطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شیبہ اس کا بیٹا ولید بن اقبہ یہ تینوں سامنے جب آئے تو حضور علیہ السلام نے تین انساری اصحاب کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کی گردنیں اتار کے آؤ اللہ اکبر تو عطبہ بن ربیہ کیا کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تم ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو تم ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو جن سے ہم مقابلہ کریں یہ کون سے لوگ بھیج دی ہیں جو ہمارے ہمپلہ ہی نہیں یہ کون سے لوگ بھیج دی ہیں جو غریب ہیں یہ ہمارے غلاموں کے بیٹے ہیں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے اللہ اکبر یہ ان کا غرور تھا جو ان سے زبان سے ٹپک رہا تھا اور رب کی طاقت تھی جو بلوا رہی تھی کہ آج انہیں جہنم واصل ہونا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابیوں کو بلالیا باپس اور حضور علیہ السلام نے کن کو بیجا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو آگے جاگے غضوہ عود میں ایک سال بعد شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی بس جب آمن سامنے ہوئے تو ایک وار سے ہی تینوں عطبہ بن ربیہ شیبہ اور ولید بن عقبہ تینوں کی گردنے کلم کر کے گردنے ستن سے جدا کر کے زمین بوس کر دی اور پھر مسلمانوں نے یک بارگی نعرہ لگایا نعرہ تقبیر اور پھر ایسی کمسان کی جنگ لڑی حضور نے فرمایا جس کے بعد تنوار نہیں وہ خجور کی ٹینیاں توڑ لیں اور جس کے بعد کچھ بھی نہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لگتا رہے اور اصحاب کہتے ہیں کہ کمال کی بات تھی کہ ہم اگر کسی کی طرف اپنی انگلی کرتے تھے اس کی گردن کٹ کے زمین پر آ کے گرتے تھے اگر کسی کی طرف ہم خجور کی ٹینی اور شاک کرتے تھے اس کی گردن کٹ کر زمین پر آ جاتی تھی اس لیے کہ رب ذلجلال نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھیج دی ہیں جو ان کی گردنے مار رہے ہیں جو ان کی پشت پر مارتے ہیں اور اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جب یہ کافر ستر کافر مر کر زمین پر گرے تو ان کے کپڑے ہٹا کے دیکھے کہ ان کی جسم پر ضربے تھی ان کے چہروں پر ضربے تھی ان کے سینوں پر ضربے تھی اور ہم نے اس دن جان لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو وہ قبول فرمایا ہے کہ قیامت تک اس کی یاد تازہ ہوتی رہے گی قیامت تک یاد تازہ ہوتی رہے گی تو برادران محترم اب غزوہ بدر کے مقام سے پہلے آقا علیہ السلام میدان بدر کا جیزہ لینے کے لئے جب لکھ لے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو یہاں ولید بن اقبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا ایسے نشان سرکل لگاتے رہے یہاں شیبہ مرے گا یہاں ولید بن اقبہ مرے گا یہاں پر اطبہ بن ربیہ مرے گا یہاں ابو جاہل گرے گا اللہ اکبر ابو جاہل گرے گا اور جذبہ دیکھئے قبال کا جذبہ ہے جذبہ دیکھئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے جو شیر ہیں آقا علیہ السلام کے شیروں کی بات دیکھئے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ چودہ اصحاب بھی غضبہ بدر میں شہید ہوئے تھے حضرت عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خجوریں کھا رہے تھے خجوریں کھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو بیٹھ کر آج نہیں کھائے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا بس ایک قدم کا فاصلہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا حضرت عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری خجوریں وہی پھینکیں کہا یا رسول اللہ میں جنتی ہوں اللہ اکبر اب تین سو تیرہ میں مگر حضور اُدھے جنت کی خوشخبری عطا پر بارے ہیں یا رسول اللہ میں جنتی ہوں اُٹھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضور نے فرمایا اگر کسی جنتی کی جنتی کا دیدار کرنا ہے تو عمر بن جام کا دیدار کرلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جذبہ ہے جذبہ ایمان ہے آج تو برادران محترم پھر ہم اپنی بات کیا بتائیں ہم اپنی کہانیاں کیا بتائیں کہ ہمارے پاس تو عذرداریاں روزے بھی نہیں رکھتے ہم تو ترابی کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم بڑی لمبی نماز ہے جی گئے تو ہمارے پونسو جائیں گے اور اس قوم پر افسوس ہے کہ جو دس دس گھنٹے میچ دیکھ لیتی ہے ایک گھنٹے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ترابی نہیں پڑھ سکتی یہ تو ہمارے ایمان کا عالم ہو گیا ہے اور وہاں بھی ایمان کا عالم تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فرشتے تیری نسرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی اب صرف بدر کا محول پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے آج بھی اللہ بھی وہی ہے اللہ کی مدد بھی وہی ہے اللہ کی رحمت بھی وہی ہے اللہ کی قربت بھی وہی ہے اگر نہیں ہیں تو مسلمان تو ہیں مگر ایمان کی طاقت وہ نہیں ہے ایمان کی طاقت وہ نہیں ہے تو برادر Airlines محترم حضرتِ جام عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہے وہ شہاڈت کے جام نوش فرمائے اور آقا علیہ السلام قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شان سے کہ آقا علیہ السلام خیمہ کے اندر ہی سارا منظر دیکھ رہے ہیں خیمہ کے اندر آقا علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور اللہ اکبر ادھر عالم کیا ہے ادھر عالم کیا ہے کہ اکیلے حضرت علی المرتضی نے چھتیس کافروں کو قتل کیا اکیلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی آپ کو مولا علی حیدر کرار خیبہ فاتح خیبر جنہوں نے وہ خیبر کا دروازہ جو درجنوں لوگ کھولتے تھے ایسے اٹھایا اپنی کمر پر رکھا اور کہا میری کمر سے ہی گزر جاؤ آج رب کا دین سربلند ہونے آیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اور پھر اتنا ایمان کا جذبہ ہے اتنا ایمان کا جذبہ ہے کہ ہر ایک اپنا سینہ سامنے کر رہا ہے ہر ایک حضور علیہ السلام کے ایک انگوشت مبارک کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے اللہ اکبر جب سارا منظر نامہ مکمل ہو گیا تو ستر کافر جہنم واصل ہوئے ستر گرفتار ہوئے اور چودہ مسلمانوں نے جذبہ شہادت نوش فرمایا شہید ہوئے چودہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ بھی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے آقا علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے آئے تھے تو برادرہ نمو اترم اب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے خیمہ میں سارا منظر دیکھ رہے ہیں سارا منظر خیمہ میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے اصحاب کو جب سارا منظر اس میں کامیابی ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ آج میرے میرے ماننے والے میرے اصحاب میرے عاشق آج یہ تہی دامن آئے ہیں جب جب واپس جائیں تو ان کے دامن بھر دے یا اللہ ان کو خوراک سے سراب فرما دے ان کو زہری باطنی طاقت اتا فرما دے تو وہ اصحاب رسول جو ایک ایک اونڈ پر تین تین سوار ہو کے آئے تھے جب واپس گئے تو ہر ایک کے بعد دو دو اونڈ تھے ہر ایک کے بعد دو دو اونڈ تھے جو مالِ غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے تھے یہ دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ اللہ نے زہری فتح سے بھی ہم کنار فرمایا اور باطنی فتح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کنار فرمایا اب حضور علیہ السلام کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جب فتح ہو گئی تو جبریلِ امین اب صفحے سیدھی فرما رہے ہیں زمین پر صفحے سیدھی فرما کے اللہ اکبر اجازت مانگی کہ یا اللہ واپس آ جاؤں اب مجھے واپسی کا حکم ہے میں واپس آ جاؤں اللہ نے فرمایا اے جبریل گیا میری مرضی تھی تھا آیا آئے گا میرے مصطفیٰ کی مرضی تھی گیا میری مرضی تھی تھا آئے گا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی مرضی تھی اب آقا علیہ السلام شکرانے کے دو نفل ادا فرما رہے ہیں نفل ادا فرما رہے ہیں نماز کی حالت میں جبریل امین سامنے آ گئے اور حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور مسکرہ رہے ہیں جب سلام پیرا بعد میں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دورانے نفل نماز مسکرہ رہے تھے وجہ کیا تھی حضور نے بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ جبریل امین میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ واپس جانے کی اجازت ہے یہ یہیں رہ جاؤں اللہ اکبر تو میں نے اللہ اکبر یہ منظر دیکھ کر میں رب کی رحمت اور طاقت پر مسکرہ رہا تھا کہ جس ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے رب نے واقعتاً حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا وَيَقْتَعَدْدَابِرَ الْقَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ اکھار کے پھینک دی اور آج بتا دیا میرے محمد مصطفیہ اب وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے جب آپ مکہ کو بھی فتح کریں گے اور ازا جا ایسر اللہ فتح فتح ان کے مزدہ جا فضا کے ساتھ اے محمد عربی میں تجھے انعامات عطا فرما دوں گا آج تیرے خلاف تلواریں اٹھانے والے تجھے توبہ نعوذ بلہ شتم کرنے والے آج تیری بیعت بھی کرنے والے آج تیرے کمر پر اجریوں پھینکنے والے آج تیرے وقت ایسا آنے والا ہے اے محمد تیری گردن اور سر بلند ہوگا یہ سارے سر جھکا گے تو اسے معافی مانگ رہے ہوں گے سارے تکبیر سارے حیثیر سارے حیثیر سارے معافی مانگ رہے ہوں گے اور آقا علیہ السلام وہ کمہ آج بھی موجود ہے میدان بدر میں جن میں ستر کافروں کی لاشے پھینکی گئیں لال دی گئیں اس کوئے کے قریب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا اے کافروں آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو جہل تو کہہ رہا تھا نا کہ یا اللہ اے رب کعبہ اے رب کعبہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے اے ابو جہل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ رب نے حق کو حق کر دیا ہے جھوٹ کو جھوٹ کر دیا ہے اور آج جو رب نے مرے ساتھ محمد کے ساتھ وعدہ کیا تھا آج اللہ نے اپنا وعدہ نبایا ہے اور جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وَيَقْتَ عَدَابِرَ الْكَافِرِينَ آج تمہارا روب دب دبا غلبہ طاقت اس کو رب نے گھر سے اکھار دیا ہے آج تم نے دیکھ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لے گئے یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں یہ کیا یہ تو مر گئے ہیں یہ آپ کی آواز کیسے سن رہے ہیں آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا جتنا تم دیکھ رہے ہو نہ مجھے اور سن رہے ہو تم سے زیادہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور تم سے زیادہ میری باتوں کو سن بھی رہے ہیں اللہ اکبر اس لیے کہ یہ آگے اللہ کی بارگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط تھے یہ باطل پہ تھے یہ نحق تھے محمد عربی کو لمہ بلمہ تنگ کرتے تھے آج رب نے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا محمد اب بھی فتح یاب ہے اور کل بھی فتح یاب ہوگا تم کل بھی نامراد تھے آج بھی نامراد ہو کے آئے ہو تمہیں میں جہنم میں پہنکنے جا رہا ہوں تو برادران محترم یہ مارکہ حق و باطل غضوہ بدر اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں رکھی ہیں کہ آج بھی ہم ایک انفرادی شخص سے لے کر اجتماعی حصیت تک مسلمان آج بھی اگر اللہ کی مدد کو پکارے تو انشاءاللہ مدد ہمیشہ اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہے ہمیشہ مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے قربتوں سے حضور کے صدقے سرفراز فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا قُلُونَ